common obstacles to solving problems ہمیں problem solve کرنے کے لیے کون سی ایسی constraints ہیں جو ہمارا راستہ روکتی ہیں ہم کسی بھی problem کا ایک اچھا نیا comprehensive solution ڈھونڈ کے لائیں تو یہ ہمارے environment میں بھی یہ forces موجود ہوتی ہیں ہمارے اندر personal ہمارے factors بھی ہیں جو ہمیں کسی problem کا solution ڈھونڈنے میں help نہیں کرتے اگر ہم ایک بات پہ اپنی ہی ایک solution پیار جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بجائے اگر دوسری کی opinion یا suggestion کو accept کریں گے تو ہمارے problem کا solution آسانی سے نکلائے گا مثال کے طور پر classroom کے اندر اگر آپ کا ایک group بنائے گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس group میں سب سے intelligent بچا ہوں تو مجھے باقی بچوں سے opinion لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کی mind کی جو ہے ایک سمجھ لیجیے fixedness جو ہے اور reliance only on your opinion یہ آپ کو آپ کے لیے آپ کے لیے کسی بھی problem کے solution کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو اس لیے common factors اور personal factors جو ہیں اس کو control کرنے سے آپ اپنے problems کا جو ہے وہ حل زیادہ اچھے طریقے سے ڈھونڈتے ہیں discovery of the problem ایک problem کی already solution موجود ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو solution ہے وہ آپ کو help out نہیں کر رہا ایک نیا اس کے لیے ایک اور حل ہونا چاہیے تو جب آپ یہ والی thinking لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اور information کٹھی کرتے ہیں اور ایک نیا دیسے دیکھیں مطلب theories ہیں تو ایک theory جو ہے وہ پہلے آئی کہ ہم trial and error سے سیکھتے ہیں اس کے بعد ایک theory آئی کہ نہیں ہم اپنے cognitive function سے wisely سوچ کے کوئی solution problem کا نکالتے ہیں اور کسی نے کہا نہیں ہم تو trial and error ہم جا رہے تھے راستے میں اور ایک ہمیں جیسے کوئی hot kettle تھی تو ہم نے ایسے چانک سے ہاتھ رکھا ہمارا ہاتھ جل گیا اسے ہم نے learn کیا کہ کبھی بھی گرم جو kettle ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یہ ہے trial and error تو اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ problem کا solution جو ہے وہ accidentally بھی آپ کو سمجھ آتی ہے لیکن جو already solution موجود تھا اس کے اوپر لوگوں نے مزید اس پہ information کٹھی کی تو انہوں نے نئی theories نکالی تو information کبھی بھی ہماری ایک جگہ پہ رک نہیں جائے گی انسان جب تک یہ کائنات ہے اور انسان کی زندگی ہے وہ ساری زندگی مختلف experiments کرتا ہے تو problem solution کے لیے آپ کا mindset یہ ہونا چاہیے کہ ایک problem کے multiple solutions بھی نکل سکتے ہیں اگر آپ اس کو multiple angles سے دیکھنے کی عادی ہوں تو تب جا کے آپ جو ہے وہ perfection کی طرف جا سکتے ہیں the decision to tackle the issue کہ آپ کا جو decision ہے اس سے problems کا حال تو نہیں نکل رہا اسے ساری آپ کی family effect ہو رہی ہے اسے پوری class جو ہے وہ effect ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے کہا جی جو میری presentation ہے یہ پہلے ہونے چاہیے اور اس presentation کا حالانکہ وہ جو introduction جس کا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے جبکہ آپ کا conclusion topic تھا آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میری turn پہلے ہونے چاہیے تو بعض اوقات irrelevant fixedness جو ہوتی ہے یہ بھی problem کا solution جو ہے وہ دینے میں help نہیں کرتی اور researching the available options آپ کو اور options کے اوپر بھی research کرنی چاہیے لوگوں کی opinion کو دیکھنے کے بعد analyze کرنے کے بعد اگر وہ relevant ہے تو اس کو بھی adopt کرنا چاہیے taking actions to achieve your goals ہمیشہ سوچتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ آپ کو proper actions لینے چاہیے اپنے objectives کو achieve کرنے کے لیے اور وہ actions wisely آپ کو لینے چاہیے تب جا کے آپ کو کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی آپ کو wondering کو کامیابی جو ہے موسیقی